اگر آپ نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب پر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک انتہائی آسان عمل لے کے ہوں کئی میرے بھائیوں نے دوستوں نے مہنوں نے یہ ریکویسٹ کیتی کہ سارا ایسان عمل اپلوڈ کریں جو کہ انتہائی آسان و پری کا عمل ہو جو کہ ہر جائز نجائز کام بھی کرے دولت کی بھی وہ آپ کے مشکل حل کر رہے تو ایسا عمل آپ کے لئے لے کے ہوں بلکل آسان عمل ہے یہ صرف اور صرف تین دن کا عمل ہے اسے کوئی بھی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتا ہے شالش و دعزات بھی کر سکتے ہیں کوئی دن کی بھی قید نہیں ہے کہ آپ نے اس دن سے ہی کرنا تو کسی بھی دن سے کر سکتے ہیں اب بلکل آسان عمل میں عمل ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو سمجھا جائے گی اس کو کیسے کرنا اب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی رات سے آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں ٹائم جو ہے وہ رات کو نو بجے کے بعد کسی بھی ٹائم آپ رات نو بجے سے لے کے صبح تقریباً چار بجے تک اس ٹائم میں کسی بھی ٹائم میں ہے اس کے دوام آپ کر سکتے ہیں اس عمل کو اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے بزار سے گنسار کی دوان سے آپ نے دھونی لینی ہے ایک تو لبان کی اگر دھونی نہ ملے تو آپ لبان کی اگربتی لیاں ایک اسمبل کی اگربتی لیاں یا یہ دونوں دھونیاں لیاں آپ تھوڑی تھوڑی مقدار میں لبان کی اور سندر کی یہ لیاں آپ نے جس جگہ پہ عمل کرنا ہے زمین کے اوپر یہ عمل ہوگا تو وہاں پہ آپ نے ان کو جلا دینا ہے عمل سے پہلے اس عمل میں اثار نہیں ہے آپ نے جلا دیا اس کی خوشبو ہونے شروع ہو جائے پھر آپ نے ایک پانی کا ٹب لینا ہے ٹب جو ہوتا ہے یا پانی کا ایسی کوئی بھی چیز جس میں پانی ہو جس میں آپ کے پاؤں پورے جو ہیں وہ آجیں پانی میں وہ اس طریقے کا آپ نے لینا ہے اب آپ نے یہ عمل کھڑے ہوگے کرنا ہے اس عمل کی شرط یہ حسار اس میں نہیں ہے آپ نے پانی کا ٹب بیک لے لیا اس میں آپ کے پاؤں جو ہے فل جو ہوگا ہے وہ بیگنے چاہیے اس میں کھڑے ہوگے پھر آپ نے یہ منتر پڑنا ہے جو آپ کے سامنے دیا جا رہے ہیں یہ ارتو میں بھی دیا جا رہے ہیں اور انگلش میں بھی دیا جا رہے ہیں بالکل جیسے دیا جا رہے ہیں ایسے پڑنا ہے آپ نے دو سو تئیس بار دو سو تئیس بار پڑھنا ہے آپ بیس سے پچیس منٹ میں پڑھ لیں گے پڑھنے کے بعد آپ نے نکل جانا ہے اس پانی سے اور پانی کو پھر آپ نے ضائع کر دینا ہے اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا کسی سے کلام نہیں کرنا آپ نے سو جانا ہے یہ جی آپ کا پہلی دن کا عمل گیا ہے وہ پورا ہو گیا اب دوسرے دن بھی اسی کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے اتنی تداد نہیں پڑھنا ہے تیسرے دن بھی اسی کرنا ہے دوسرے دن جیسے ہی آپ پڑھو کے تداد پوری ہو گی آپ نے دوسرے دن پانی سے بھی نکلنا نہیں ہے آپ کھڑے ہی ہوں کے تداد پوری کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انسانی شکل میں حاضری ہو گی بلکل لڑکی کی شکل میں ہوتی ہے جوان لڑکی کی شکل میں ہوتی ہے تو وہ حاضر ہو جائے گی حاضر کرنے کے بعد آپ اسے ڈبنا نہیں ہے بلکل بھی اسے شرط و شرائط طے کریں آپ یہ شرطیں رکھیں یہ کتنا عرصہ آپ نے اسے تابع کرنا ہے اس کا ٹائم اسے بتا دیں اس کے بعد اسے بولیں کہ آپ مجھے دوبارہ حاضر کرنے کے لئے کوئی نشانی دے دیں جس سے میں آپ کو دوبارہ حاضر کر سکوں تو یہ شرطیں رکھیں اگر آپ نے کوئی اور شرط رکھ نہیں ہے تو وہ رکھیں تو اس کے بعد اسے دوبارہ حاضری کی نشانی لے لیں اس کے بعد اب اس کی ایک شرط ہوتی ہے کہ اگر تو لڑکا یہ عمل کر رہا ہے تو وہ بولے گی کہ جب بھی آپ نے کام لینا ہے مجھ سے آپ نے میرے ساتھ ہم اس طریقے کرنے ہیں تو ہم اس طریقے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ تو وہ اگر آپ شرط چاہتے ہیں تو رکھ لیں شرط اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شرط نہ رکھنی پڑے تو آپ اسے بول بھی سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور شرط مجھے بتا دیں میں وہ کر لیتا ہوں ایک شرط صرف وہ بتاتی ہوتی ہے تو جو آپ کو آسان لگے وہ کر سکتے ہیں لڑکیاں تو خیر اس سے سیکس نہیں کر سکتی تو وہ کوئی شرط چینج کروا سکتی ہیں تو آپ عمل وہ بھی کر سکتی ہیں تو اس طریقے سے بلکل آسان عمل ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں صرف آپ نے اجازت لینے ہیں اجازت کا کوئی حدیعہ نہیں ہے آپ میں پورا نام اور اپنی طریقہ پتائش میرے فیس بک کے پیج پر میسج کر دیں آپ کو اجازت دے دی جائے گی یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کا ٹرانسفر میں آپ کو دے دوں یعنی آپ کو عمل نہ کرنا پڑے سارا عمل میں کروں آخر میں حاضری آپ کو دے دوں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں آپ کو اس کا ٹرانسفر مل رہے گا یا کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج پر میرے فیس بک پیج کا لنک اسی ویڈیو کو نیچے ڈسکریپشن نے دے دیا گیا ہے اس پہ آپ میں سٹ کر سکتے ہیں شکریہ